بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ویورز آئیم بیک آج ہم کلپ بورڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کلپ بورڈ کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے کلپ بورڈ کا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کٹ کپی کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا یہ آٹومیٹکلی سیو کر لیتا ہے اور آپ کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسے پیسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے اس میں انپوٹ کرتے ہیں ایکسل شیٹ میں دیکھیں ویورز یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ڈیٹا انپوٹ کر دیا ہے اب اس پہ ہم کلپ بورڈ کی طرف آتے ہیں آپ نے دیکھیں چھوٹا سا ایک ایرو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو کلپ بورڈ نظر آ جائے گا اس وقت یہ بلکل ایمٹی ہے اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے جیسے کام کریں گے وہ آٹومیٹکلی چیزیں آ جائیں گی دیکھیں ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ٹرپل بی پر اب جیسے ہم اسے کاپی کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے کلپ بورڈ میں اب ہم اس کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں رائٹ کلک سے پیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کلپ بورڈ کو آپ یوز کرنا چاہیں تو اسے یہاں رکھیں یہاں پر کلک کریں پیسٹ کی آپشن ہے یہ پیسٹ کر دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کلپ بورڈ پر جو ٹرپل بی نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ رکھ کر کلک کریں گے تب بھی یہ آٹومیٹکلی پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم کٹ کرتے ہیں اب ہم اسے کٹ کرتے ہیں یہ کٹ کیا یہ دیکھیں کٹ کیا وہ بھی کلپ بورڈ میں آٹومیٹکلی اس نے سیف کر دیا اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ ہم کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اوکی اب ویورز ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم چاہیں کہ یہ آٹومیٹکلی کمپلیٹلی یہاں پر پیسٹ ہو جائے تو ہم ون بائے ون کرنے کی بجائے ہم پیسٹ آل پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں یہاں پیسٹ ہو جائیں گے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں یہاں پر پیسٹ ہو گئی اوکی اسی طرح اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ کلپ بورڈ میں سے کچھ آئیٹم ڈلیٹ کرنا فار اگزیمپل ہم یہ ڈبل فور ڈبل فور کو کلک کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس وقت جو آپ کو ایرو کی نظر آ رہی ہے اس پر ہم کلک کریں گے اس میں ایک پیسٹ کی آپشن آگئی ایک ڈلیٹ کی جیسے ہم ڈلیٹ کی آپشن پر کلک کریں گے وہ یہاں سے آئیٹم ریموو ہو گیا اوکی اب ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم فار اگزیمپل بہت سارا ہم نے کام کر لیا ہے ہم بہت سارا کام کپی کر لیتے ہیں اور اس میں بھی کپی کیا دیکھیں دیکھیں اب ہمارے پاس یہ بہت ساری چیزیں آگئی جن کو ہم نے کپی کر لیا ہے اب ہم کلپ بورڈ پر یوز کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں جو ہے ختم ہونی چاہیئے تاکہ ہم نئے سیرے سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بٹن لگا ہے کلیر آل کا آپ اس بٹن پر کلک کریں کلیر آل یہ دیکھیں تمام ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ ایزیلی جو ہے نا نئے سیرے سے کام کر سکتے ہیں ہم ٹرپلڈ لی کو کپی کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں کپی دبائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ آگیا اس کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی یہاں ٹرپلڈ آگیا اسی طرح ہم اس کو اس شیٹ کے علاوہ دوسری شیٹ میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں فار ایزیلی ہے یہ دیکھیں آپ شیٹ نمبر ٹو ہے یہاں پر گئے شیٹ نمبر تھری ہے یہ ایمٹی ہے اس شیٹ میں جا کر ہم اس پر کلک کریں گے ٹرپلڈ آ جائے گا ایرو پر کلک کر کے پیسٹ کا اپشن دبائیں گے تب بھی آ جائے گا یہ بڑا ایزیلی ہے اس میں ہم بڑا آسانی کے ساتھ اس میں کام کر سکتے ہیں یہ تو دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر ہم ہمارے پاس ہنڈرڈ پیجز کی شیٹیں ہوں بہت زیادہ شیٹیں ہوں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے اب ہم کلپ بورڈ کے ساتھ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ بتائیں اگر آپ اس کو موو کروانا چاہیں تو یہ دیکھیں جیسے یہ پوائنٹر اپنی شیپ چینج کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو موو کروا سکتے ہیں اس پہ ہم کلک کریں گے اور اسے یہ دیکھیں موو کروا لیا ہم نے اس کو ہم کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی سہولت کے مطابق اسے استعمال کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایک اور اپشن ہے اس میں موو ہے سائز ہے اور کلوز ہے موو پہ جیسے ہی کلک کریں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب ہم اس پہ کلک کریں اور اسے موو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دوسری جو اپشن ہے وہ سائز کی ہے یہ دیکھیں سائز کریں گے ایرو کی نیچے ہماری چلی گئی یہ آٹومیٹکلی اور اب ہم اس کا سائز کلک کر کے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا سائز چینج کر دیا ہے اس کے بعد کلوز کی اپشن ہے کلوز آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ سٹار جو بنا ہوا ہے ہمارا سٹیریک ایکس بہت سارے آپ اسے سٹار بھی بول سکتے ہیں ایکس بھی بول سکتے ہیں اور عمومن یہ کلوز بٹن ہوتا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر کلوز دبائیں گے یہ کلوز ہو جائے گا اس کو دوبارہ اوپن کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اس ایرو پہ اور یہ آٹومیٹکلی آج گا پھر ہم یہاں سے اسے کلوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اس کی اصل پوزیشن میں لانے کے لیے ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ پوائنٹر کو رکھیں اور اس پر ڈبل کلک کریں تو آٹومیٹکلی یہ اپنی اصل پوزیشن پر چلا جائے گا اصل پوزیشن سے مراد میری وہ ڈیفارٹ پوزیشن ہے جو مایکروسافٹ نے اسے علاو کی ہے اوکے ویورز اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ